اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف حیصل محمد کل اور برسوں جو کچھ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے طرف سے جو احتجاج ہوا وہ آپ نے دیکھا اور کمو بیش کل رات جو ہے وہ تقیباً آخر میں جا کے وہ دم توڑ گیا اس کی وجہ بہرحال جو کچھ بھی ہو مختلف لوگ مختلف فضیہ نگار اپنے اپنے طور پر اس کی قیاس آرائیاں بھی کر رہے ہیں لیکن میں بغیر کسی سازش یا بغیر کسی عظامات کے حقیقت یہ میں یہ کہوں گا کہ جو پی ٹی آئی نے جو ریکارڈ ایک اپنے طور پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے یا پی ٹی آئی کی چماعت نے جو ایک ریکارڈ درش کروانا تھا اپنے احتجاج کا وہ انہوں نے کروایا ڈی چوک پر وہ پہنچے لیکن جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پلیننگ جو ہے نا یا ہوتی نہیں ہے یا باہر کے لوگ پلین کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ تو بار ہر میں کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے باہر کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے یہ بار بار میں کہتا رہا ہوں اور یہ ان کے اندر بہت زیادہ فقدان بھی ہے کمیونکیشن گیپ بھی ہے اور صوبوں کے درمیان جو لسانیت انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے وہ لسانیت بھی جو ہے مطلب بہت زیادہ ڈیپ پینیٹریٹ کر گئی ہے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے کہا تھا جب پیشری مرتبہ جب یہ سنجانی پہنچے تھے اس وقت اور سنجانی سے جب یہ پہنچے لاہور جلسے کے اوپر علی امین گنڈا پور تو جب وہ پہنچنے کے قریب ہو گئے جب انہوں پتہ لگ گیا کہ وہ قریب آ گیا تو فوری طور پر لائٹیں بن کر دی گئی ہیں اور ان کے رہنما سارے اتر کے بھاگ گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ٹائم ختم ہو گیا تو وہ بنیادی طور پر گئے ہی اسی لیے تھے تاکہ یہ جو ہے ٹیمپو ان کا ٹوڑ جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں سے لوگ نکل گئے اس کے بعد چونکہ علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ کچھ لائی تھے لائٹیں شائٹیں جنریٹر انہوں نے تقریب کیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے جمعہ کو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کو احتجاج تھا اس کے فوراں بعد تو جیسے ہی جمعہ آنے لگا تو ایک دن پہلے جو ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم جمعہ کا احتجاج جو ہے ملتوی کر رہے ہیں اور حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں اگر میرا وی لوگ آپ نے دیکھا ہو تو میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا تھا اور وہ میرا تجزیہ تو تھا تھا لیکن میں تجزیہ کے اندر خبر بھی آپ کو دیتا جاتا ہوں ساتھ میری بات ہوئی تھی کچھ لوگوں سے تو اسی دن میں نے کہا دیا تھا کہ یہ ٹیمپو ان کا ٹوڑ جائے گا اور یہ بہت غلط کیا ہے انہوں نے اس کی وجہ سے ایک جو ہے بہت زبردست طریقے سے خیبر پختونخواہ کے جو لوگ تھے ان کو بھی ان کی جو ایک مہیم تھی اس کو بھی تھوڑا سا دھچکا لگا کیونکہ انہیں دیکھا کہ جب ہم ہم بالکل پیک پر آ گئے ہیں تو انہوں نے دوسرے دن جلسہ ہی کینسل کر دیا اور کہہ دیا ہم حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں اس تمام صورتحال کو دیکھ کے پھر وہ علیہ امین گنڈاپور صاحب نے بھی اپنے معاملات کو درست کرنا شروع کیا وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کس طرح معاملات انہوں نے درست کی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی دن ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ ان کا ٹیمپو ٹوٹا کر آئندہ جو ہے نا اس کے اندر آپ لوگوں کی کمی دیکھیں گے اب کل جو ہوا ہے اب ڈے بی فور یسٹرڈے جو ہوا ٹھیک ہے میرے نزدیک تو کامیاب تھا کیونکہ دیکھیں اب اب ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپیل کے پر دس ایک ہزار بندے جمع کر لی کیونکہ دس ہزار سے زیادہ بندہ ہوا نہیں تھا یہ میں تقیباً سب جگہ میں نے معلومات کر لی لوگ پھیلے ہوئے تھے زیادہ اب کر لیں گے بہت زیادہ تو پیپٹین تاؤزن کر لیں گے لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ انقلاب جو ہے یا نظام کے اندر تبدیلیاں جو ہے وہ پندرہ ہزار سے نہیں آتی اس کے لئے کم از کم پانچ سات لاکھ بندے اگر نکلتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ کل ہی بہت کچھ ہو جاتا اور یہ سارا معاملہ ہی نہ ہوتا کہ علی امین گنڈاپور کا پھر بھاگنا پڑتا اور جو انہوں نے جو کچھ کیا اور کیسے نکل کے آئے سامنے میں بتاتا ہوں آپ کو تو وہ جن پر پریشر پڑنا تھا تو پریشر بھی پڑتا پھر صورتحال وہی ہوتی جیسے کہ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھی تھی لیکن پندرہ ہزار بندوں سے گیارہ بارہ پندرہ ہزار بندوں سے تو کچھ نہیں ہوتا اسلام آباد کی نفرید نہیں تھی وہاں پہ بیس اٹھارہ بیس ہزار تو ان کی نفری ہے اور پنجاب سے اگر مزید نفری انہوں نے بلالی تھی تو وہ ملا کے بیس پچیس ہزار تو نفری ہو جاتی ہے تو کیا آپ کر سکتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ہوا یہ کہ جو افسوس کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ عام جو پبلک ہے نا وہ اس میں وہ شامل نہیں ہوئی ورنہ بنیادی طور پر تو یہ تھا کہ اگر پبلک اس میں شامل ہو جاتی لاکھ دو لاکھ اگر بندہ جمع ہو جاتا اور جمع ہونا چاہیے تھا لاہور میں بھی لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا لیکن لاہور میں تھوڑے سے نکلیں فوج طلب کر نہیں نام سننا فوراں لوگ بھاگ بھو گئے کہ فوج آگئی ورنہ اصولا ہونا تو ہی چاہیتا لاکھ سوالاک بندہ یہاں سے نکلتا لاکھ سوالاک وہاں سے نکلتا تو پھر آپ دیکھتے کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہوتا فوری طور پر وہ عمران خان سے بات بھی کرتے رابطے بھی کرتے اور یہ جو آئینی عدالت بننے جا رہی ہے جس کے آپ فیصلے ہو چکے ہیں کیونکہ کل انہوں نے دیکھ لیا کہ کتنا پانی ہے یہ میں آپ کو جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں دوسرے ویلوگرز کی طرح نہیں میں اس طرح کرتا ہوں کہ لوگوں کو میں دھوکے میں رکھوں پی ٹی آئی نے قربانی دی پی ٹی آئی کے ورکرز نے قربانی دی کوئی شک نہیں ہے عمران کے ساتھ سچے لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ قوم کی جو لوگ ہیں نا یہ کسی کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں اگر یہ سنسیر ہوتے تو محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ وہ حال نہ ہوتا اگر یہ سنسیر ہوتے تو مولوان محترمہ فاطمہ جنہ کی کیریکٹر ایسیسنشن کے بعد جن لوگوں نے کی وہ زندہ نہ بچتے اگر یہ سنسیر ہوتی قمام قوم اگر سوری قوم اگر سنسیر ہوتی اگر سنسیر ہوتی تو یہ قائد اعظم کو جس وقت زہر دے کہ مارا گیا تھا اس وقت ان سے حساب لیتی یہ اس قوم نے یہ قوم بلکل جو ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھوس ہے بلکل یہ جو آپ کے ساتھ جو پنجاب کا جو بڑا صوبہ انہوں نے رکھا ہے میں بڑی کھل کے بات کوئی تذہر نگاری سی بات نہیں ہے بڑی کھل کے بات کرتا ہوں پنجاب کا صوبہ جو سن کا صوبہ جو انہوں نے رکھا ہے نا میں شروع سے آسے پچیس سال تیس سال پہلے سے میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ سن کی تخصیم کرو سارے سندھی میرے خلاف تھے ڈاکٹر قادر مقصی نے میرے قتل کیا فتوہ نگا دیا تھا عبداللہ شاہ کے جو والد تھے اس کے جو موجودہ وزیراعالیس کے والد نے میرے اوپر بغاوت کی مقدمت درش کر دی تھی جب میں وہاں سے پہنچا لندن تو کچھ لوگوں سے میری سویڈل میں ملاقا ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا نہ پنجاب کی صوبہ بنیں گے نہ سندھ کی صوبہ بنیں گے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا اس لیے کہ پنجاب اور سندھ جو ہے انگریز کہتا کہ یہ ہمارے سب سے بہترین غلام ہیں انہوں نے ہمیشہ غلامی کی ہے وہ یہ مجھے کہا ہے انگریز نے کہا ہسٹری میں بتاؤ کہ کب یہ کھڑے ہوئے ہیں سندھ اور پنجاب کے لوگ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے غلام ہیں ہم اپنے غلاموں کی تقسیم نہیں چاہتے ہمیشہ خطرہ جو ہے ہمیں افغانوں سے پٹھانوں سے اور ادھر بلوچوں سے رہا ہے ان لوگوں سے خطرہ رہا ہے آپ ان کے جب صوبے چھوٹے کر دیں گے تو یہ تو پھر یہ کام خراب ہو جاگا ہماری تو جو ہم چاہتے جو ہماری جو implementation ہم چاہتے وہ ہماری implement نہیں ہو پائے گی وہ ساری چیزیں تو اس وقت میں اس بات کو مزاق سمجھتا تھا میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا گورے کا دماغ خراب مجھے کیا غلط باتیں بتا رہا ہے اور ڈی سی دی لیکن آفٹر آل جو ہے کچھ کپل آف یئرز پھر میں اس چیز کو سمجھا میں نے کہا نہیں یار واقعی حقیقت کی بات ہے کہ نوازشری باتا وہ بھی کہتا تھا کہ میں چھوٹے صوبے گروہ وہ اس نے بھی نہیں بنایا عمران خان آیا وہ وہ کہتا تھا اب جنوبی صوبہ بناوں گا وہ وہ بھی نہیں بنایا مسلم لیگ کہتے رہی سندھ کے لوگ کہتے رہے سب کچھ صوبہ بنے گا کراچی بنے گا کچھ نہیں بنا آج تک ویسے گا ویسے ہی ہے تو اب جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے کیونکہ یہ دو صوبے جو نا یہ بالکل ڈل ہیں یہ انگریز یہ غلام رہے ہیں ہمیشہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انگریزوں کی غلام ہے اور یہ جو ہے انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تو لہٰذا انہوں نے غلامی کرنی ان کی طرف سے کبھی بھی آپ کوئی تحریک کامیاب نہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی آئندہ انشاءاللہ ہوگی یہ میں آپ حقیقتاً بتا رہا ہوں جب بھی کوئی تحریک چلے گی پاکستان میں پہلے جتنی تحریک چلتی تھی آپ کو پتہ کراچی سے چلتی تھی پی این اے کی تحریک چلی بھٹو کے خلاف تحریک چلی وہ گنجے کے سر پہ حل چلے گا آج نہیں تو کل چلے گا نعرے لگے وہ بھی کراچی سے چلا تھا نو ستارے اور وہ سارے جتنے بھی سارے جتنی بھی مومنٹ ہوتی ہے سب کراچی سے اٹھی ہیں اس کے باتے اب انہوں نے دیکھا یہاں پہ کرتا دھرتا ہے کہ کراچی کے اندر لوگ پڑے لکھے ہیں اور کراچی کے اندر سے ہمیشہ تحریکیں اٹھتی ہیں تو انہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ ایمکیو منا دی انہوں نے ایمکیو منا کے اس کو انہوں نے تقسیم کیا اور پچیزار وہ بندے وہاں سے مروا دی گئے یہ بہت بڑی سازش ہے اس ٹیکنیکل قسم کی سازش ہے پاکستان کے اندر ہوتی میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ کو نہیں پتا جو پاکستان کے اندر جو پروگرام دے رہا ہے پاکستان کے وہ شیطان ذہن ہیں انہوں نے آٹھ ہٹھ دس دس سال بڑے بڑے شیطانی جو ہے تھنگ ٹینک ان کے ساتھ کام کیا ہے دجالی تھنگ ٹینک کے ساتھ کام کیا ہے یہ لوگ ان کے نہیں سمجھ پائیں گے بہت ٹیکنیکل طریق سے کیا آپ کی ذہنوں سے کھیلتے ہیں جہاں آپ کی سوچ ختم ہی وہاں سے آپ کی سوچ کو اٹھاتے ہیں یہ لوگ دیکھ لیں کتنا زبردہ سے عمران خان وہ عمران خان کی ساتھ کیا ہوگا جو جو میں نے کہا کہ فاطمہ جنہ کے ساتھ نہیں ہوا بچارے محمد علی جنہ کے ساتھ نہیں ہوا اٹھا گیا ڈاکٹر قدیر کو کہنے پہ ان کو زندگی ان کو تارو تار کر دی کہ کیا کس کس کا یہاں ذکر کیا کریں گا کس محب بیوتن کی بات کریں گے یہ مجھے حقیقت میں دکھو ہے اس لیے میں کو اتھا رہا ہوں عمران خان میں کہتا ہوں حقیقت میں کہ عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی کہ ایسی قوم کی خاطر کم از کم اس قوم کا جو ہے نا وہ ماضی دیکھنا چاہیئے تھا کہ کس قوم کا ماضی کیا ہے میں کس قوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں اب آپ کے سامنے ساری کہانی ہے یہ میں نے ایک تھوڑی سی آپ کو تمہید بانی تھی اور یہ سارا کریک ڈاؤن ابھی ہو رہا ہے سب سب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پی ٹائی کے ابھی بھی کر رہے ہیں یہ سب جو باتیں لفاظی ہو رہی ہیں کہ وہ چھا گیا اور کر گیا کچھ بھی نہیں ہو رہا سارے پورے پی ٹائی کے لوگوں کے خلاف مقدمے بن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر جہاں کے پی ٹائی کے مطلب کوئی سیٹ بھی مطلب سے کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مساہرہ بھی نہیں کر سکتے تھے وہاں بھی ان پر مقدمے بن رہے ہیں وہ ہیدر آباد کے اندر جناب وہ پی ٹائی کے رنمہ ازر شیخ ہیں وہ ادنان دیس والی ہیں ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمے بنا دیا گیا وہ بچارے وہ وہ وہاں پی ٹائی کی اتنی بڑی وہ ہے بھی نہیں کہ وہ بہت بڑا وہ مطلب کیا کرتے ہیں کہ پاکستان اور لگا دے گی جناب وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے سب جگہ جھوٹ اور فراد جو ہے نا یہ کر رہے ہیں اب وہ شام کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ وہ آلی عمین گنڈا پور صاحب جو لہراتے ہوئے جناب وہ جھونتے ہوئے سیدھا اسمبلی سے اندر جیسے اب میں بتاتا ہوں آپ کو جو لوگ باتیں کر رہے ہیں حقیقت میں نے بتا ہے اسمبلی کے اندر یہ بلکل جو ایک بات وہ صحیح کر رہے ہیں کہ حقیقت میں کل اسلام آباد کے اندر تھے اسلام آباد میں کہاں تھے ایک سرکاری اہم ادارے کی وہ میس کے اندر تھے پہلے پلائن ان کو یہ بنا تھا جب اور یہ کسٹڈی میں تھے اداروں کی میں بتا رہوں آپ کو یہ بلکل داروں کی کسٹڈی کے اندر تھے اور جب پتہ لگا حکومت کو تو حکومت انسکا کے جناب اس سے فورا استیفہ لو استیفہ لو اور اگر یہ استیفہ لینے کے بعد اس کو کہو کہ اگر تم استیفہ نہیں دیتے تو کم از کم یہ ایک سٹیٹمنٹ جو خان کے خلاف یہ ریجسٹر کراؤ کہ یہاں پہ جو خیبر پختون خان نے جو جو چڑھائی کیے یہ اس کی پیچھے ہم نہیں تھے ہمیں امران خان نے مجبور کیا تھا یہ بات یہ کہی گئی تھی یہ کسی طرف سے کہ حکومتی ارکان کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا تھا لیکن جن کے پاس موجود تھا انہوں نے کہا چھوڑ دیں آپ بس آپ کا مشورہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گنڈاپور کی انہیں دونوں طرف سے رابطے رکھے ہوئے اور گنڈاپور نے رابطے کیوں رکھے یہ بھی بتا دوں میں بہت سے لوگ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں ہاں بوسول ہے غلط لیکن مجبور ہے یہ کہ اس کو پتا ہے کہ جن کے سر کے اوپر ہم کھڑے ہیں نا پاکستانی عوام کے سر کے اوپر یہ جو ہے نا ایک دم ٹھک کر کے بیٹھنے والی ہے تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارا جو خان کے ساتھ وہ بھی جا اور خان صاحب بھی لڑ گئے تو لہٰذا علی امین گنڈاپور وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں کل وہ ایک میس کے اندر تھے ایک حیمدارے کے میس کے اندر اب ان کو سمجھا کے اس لیے چھوڑا گیا ہے اس کی دو ابھی چھوڑنا نہیں تھا نو دو تین نہیں نور رکھتے لیکن اس لیے چھوڑا کہ اصل میں ساری دنیا کے اندر ایک یہ بڑا زبردست طریق سے فوراں جو ہے میڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر چیف منسٹر جو ہے نا وہ اغواہ ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لاؤن آرڈر کے حوالے سے ایک عام آدمی جو اگر مسنگ پرسن ہوتا ہے آپ کو بتا ہے ساری دنیا کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے ایک صوبے کا چیف منسٹر کر مسنگ پرسن ہو جائے اور اس کو اغواہ کر لے جائے اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی کیوں کہ یہ گورنمنٹ نے کہہ دی تک ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا تو یہ بہت بڑی بات تو معاملی بات نہیں ہے ایک تو یہ وجہ آتا ہے جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو دوسری ایک اور سب سے بڑی وجہ آئی تھی کہ انہوں نے جو پی ٹی ایم کے خلاف جو انہوں نے پی ٹی ایم مومنٹ اگر اٹھ جاتے اور اس سے درنہ ارلی امین گنڈا پور بھی غائب رہتا ہے تو پھر یہ پورا خیبر پختون خواہ جائے جو جو نارمل جو اس وقت جو ہے مطلب کہیں نہ کہیں مطلب کہیں سپورٹ کر رہا ہے وہ سارے کے سارے پھر وہ پشت انہوں کے ساتھ مل جائیں گے تو ایکورڈنگ جو دی سیچویشن جو ہے نا یہ کام صحیح نہیں ہوگا تو لہٰذا فونی طور پر ان کو کہا تم جاؤ جا کر کہہ دو کہ جناب میں تو مجھے پکڑنے کے لیے آئیے آکے ساری انہوں نے کہانیاں سنائیے میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں یہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے لیسے اتنی حقیقت ہے وہ رات وہاں اسلامباد میں تھے اس پر کوئی شک نہیں اسلامباد میں تھے تو یہ جو ہے نا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سارے معاملے جو ہے نا اس ملک کے اندر نری سادشیں نرا جھوٹ ہر جگہ غلط بات ہر جگہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ نیا کہان کہانی جو بنائی جاری ہے ایسیو کانفرنس کا جو بار بار کام کر رہے ہیں نا نام لے رہے ہیں وہ ایسیو کانفرنس کا نام اسی لیے بار بار لے رہے تھے تاکہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ کہہ دیے جائے گا نا کہ علی امین گنڈا پور سے میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف بیان دو تو یہ کہلوا سکتے تھے کہ جناب ہم تو نہیں آ رہے تھے جو عمران خان نے کہا تھا نہیں جا آپ وہاں جائیں اپنے احتیاج ریکارڈ کرائے اس سے ہی ہوگا کہ وہاں اپنے بیٹھنا ہوگا ایسیو کانفرنس بکارہ وہ ڈلوانا چاہ رہا تھا لیکن اداروں نے منع کر دیا انہوں کا کہ یہ اس فقط یہ کام ٹھیک نہیں ان کو پتہ کہانے کے یہ اور ہی چلی جائے گی کیونکہ حکومت تو چاہتی نا جو شہباز گروپ جو ہے نا مسلم لیگ نواز وہ تو چاہتی کہ یہ کچھا چوا جائے ان کا بس نہیں چلے وہ تو کہتے کہ عمران ہان کو نا کسی بس کے نیچے ٹرک کے نیچے ڈال دیں وہ وہ تو چالتے لگاؤ جتنے بڑے لیکن جو اسٹیبلیشمنٹ ہے نا ہے تو وہ عمران کے خلاف لیکن وہ طرح اپنے حساب کتاب جسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوہے کے نا چنے چوانے پڑے وہ کہتے ہیں کہ ہلکے چنے چوانے پڑے تو پھر بعد میں جب حلق کو جائے گا پھر بعد میں ان کو چبا بھی لیں گے تو یہ جو ہے نا بنیادی طور پر ساری صورتحال ہے اور جہاں تک اب یہ ہے کہ جب میں نے آپ سے کہا ابھی اسٹیبلیشمنٹ میں جو کہ میں نے کہا یہ صورتحال کے بعد جو ہے اب پتہ لگیا ہے اسٹیبلیشمنٹ کو بھی پتہ لگیا انہوں نے کہا کہ پتہ ہاں میں معلوم ہو گیا کہ بھئی ان کے اندر کتنی پاور ہے عوام کومن بین نہیں نکلا تو لہٰذا اسٹیبلیشمنٹ بھی محتمین ہو گئی اور انہوں نے چھوڑ دیا گھنڈا پاور کو ڈنڈا پکڑا کے انہوں نے کہا بھائی تم جاؤ ان کو پتہ لگیا کہ کتنے پانی کے اندر ہے کومن میں نہیں نکلا ان کو پتہ لگیا اتنی بڑی فل تھی لیکن کومن میں نہیں نکلا اور وہاں جا کے ان کو کہہ دیا کہ تم جا کر کہنا کہ جناب ہمیں بس ڈی چوٹ پہنچ سے ہمیں چیلنج کیا گیا تھا ہم ڈی چوٹ تک آ گئے اور اس کے بعد ہم آ کے واپس ہو گئے بس اللہ اللہ خیر بس اللہ ہم پھر جائیں گے ہم یہ کریں گے پھر کون جیتا ہے تیرے زل کے سیروں تک آج اگر دس ہزار آئے تھے تو اگلی تیرے اگلی کے اوپر جو ہے چھئی ہزار آئیں گے کیونکہ لوگوں کو بھلا بھلا کر بھلا میں پہ شروع ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے ذہنوں سے کھر لیں تنگ کر رہے ہیں پنڈی سے اسلامباد جانے کے لیے کتنا پیٹرول خرچہ ہوتا ہے جو لوگ اندر نکلتے ہیں پنڈی آنے کے لیے یا اسلامباد آنے کے لیے وہ گھر میں ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے قرائے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہاں رہنے کے لیے خرچہ چاہیے ہوتا ہے پیچھے جو گھروں سے نکلتے ہیں وہاں پیسہ دینا پڑتا ہے یہ بار بار کون یہ کرے گا یہ ان کے پیچھے میں نے بتایا کہ بڑے شیطانی ذہن ہیں جو بڑے ان کو کھلا رہے ہیں لوگ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو لیکن بس وہ لوگ جو ہے آپ سب سے بہت زیادہ تو میں بتا رہا ہوں یہ میں جو تو وی لاؤگ میں کرتا ہونا لیکن ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستانی عمان کو جن وی لاؤگرز نے خراب کیا جس میں تو خیر اس لیے میں تو کرتا نہیں میں تو آپ بتا ایک دن کرتا ہوں کبھی میں ایک آدین چھوڑ بھی دیتا ہوں میرا تو اصل مقصد جو نا کہ صرف آپ کو سازشوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے میں خبریں آپ کو نہیں تھا میں سازشیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں ساری قوم جو نا وہ کہ ایک زمانہ تھا اسے میں خود سیاست میں رہا ہوں بیس پچیس سال پہلے یہ وی لاؤگرز جو لوگ جب بھی بات ہو تو لوگ باہر نکلتے تھے ریڈیو پہ خبریں سنتے تھے آپ فوراں نتجاج کے لیے نکلتے تھے آج کل جو بھی ہر بندہ ہر بندہ بیٹھ کے نا ٹیلی فون لے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اچھا اس کو سن لو اچھا اس کو سن لو اس کو سن لو مو باہر نکلنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے یہ وی لاؤگرز ہیں صبح شام جو ہزاروں کے سامنے کے لیے ہر بندہ یہ وی لاؤگرز کے چکر کے اندر پڑا ہوا اور وی لاؤگرز کے چکر کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کی ہم نے کمنٹ سن لی فیصل صاحب کا ہم نے بیان سن لیا دو چار گالیاں فوجیوں کو دے دی دو چار گالیاں مریم نماز کو دے دی بس ہم نے کام کر لیا بس ہم نے تورہ بھیج دیا ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہم انقلاب لیا یہ میں آپ کو وہ پن پوائنٹ بتاتا ہوں جس قوم کی تباہی اور بربادی کی وجہات ہیں اور یہ بات میں صرف خود نہیں کہہ رہا یہ کہیں ایک جگہ ہر جگہ ریکارڈ ہو رہی ہے بینالقوامی سطح پر جو دیا گیا نا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس طرح کرو اس طرح لوگوں کو انگیج کرو گھروں میں انگیج کرو باہر نہ لے کر آؤ یہ آپ کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے معاملات ہیں اور اب اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگ گیا اچھی طرح پتہ لگ گیا میں صحیح بتا رہا ہوں اور آج آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپ کی آئینی عدالت کا بل پاس ہو جائے گا لیٹ کر رہا ہوں میں وی لاؤگ اسی لیے کر رہا ہوں کہ مجھے خبر میں اس لیے تلاش میں تھا آج مولانا فضول ایمان صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے مولانا فضول ایمان صاحب نے اپنا بہترین کام کیا ان کو کہا گیا تھا ملا کے کہ آپ تھوڑا سا اتنا ٹائم دے دیں کہ یہ جو نا تریسر ٹے کا جو معاملہ یہ کانٹہ نکل جائے اتنا ٹائم مل جائے قاضی فائی جسا کو مولانا صاحب نے آگے بیچے کر کے ان کو اٹکا کر ہاں آ رہے ہیں ہاں جا رہے ہیں تو آنیا جانیا لگا کے قاضی صاحب سے کام دلوا دیا اب یہ ہے کہ وہ آگے بیچے بندے کرا کرا کوئی فرور کراسنگ کرا کے وہ کہیں نہ کہیں کر دیں گے اور آج وہ پیپلز پارٹی والوں کے ملاقات ہو گئی ہے انہوں نے شکریہ بھی ادعا کیا ہے مولانا صاحب سے بات چکے تھوڑی سی اچھر کیچھر کریں گے اس کے بعد یہ آئینی بل جو ہے یہ منظور ہو جائے گا اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ جو کچھ ہوگا آپ کے ساتھ دوسری ایک چیز یہ ہے جنا خطرنات صورتحال وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی ائر سپیس بند کر دی میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ اٹھالیس گھنٹے جو اہم اس حوالے سے اور ایرانی سپریم لیڈر کو فوری طور پر محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے اور میرے ابھی کرنے سے پہلے آج میں لیٹ ہوں اسی لیے کہ میں دو چار چیزیں پتا کرنا چاہ رہا تھا ایک تو یہ تھا حضورمان کے حوالے سے دوسرا ایران کی پوزشن پتا کرنا چاہتا ہے تو اس میں پتا یہ لگا ہے کہ انہوں نے ہائی الٹ کر دیا ہے بہت ساری چیزوں کو ایران نے اپنی طرف سے آگے پیچھے جو ہوتا ہے طریقے کارہ وہ اس میں زیادہ بات نہیں کریں گے حفظ مات اقدم کے طور پر بہت ساری تیاری کر لی ہے اور آپ کو یہ بات میں بہت پہلے بتا چکہ ہوں جو لوگ میرا وی لوگ دیکھتے ہیں کہ ایران کو میں نے کہا تھا اگر ایران پر راز سملا ہوا تو ایران جو ہے سرپرائز دے گا ایران کے پاس چھوٹی موٹی نیوکلئر طاقت موجود ہے یہ میں بتا پہلے سے کہتا رہا ہوں اور اس کو جو ہے تیزی سے جو ہے نا جو اپگریٹ کروایا وہ رشیہ نے کروایا تو اس لیے بھی اب ان کو تھوڑی سی پریشانی ہے اس وقت اسرائیل کو کہ اگر ہمارا کوئی نشانہ کر مس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا دوسرا ان کو ایک یہ خطرہ بھی ہے آئیے ہی کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ایران کے پاس اگر کوئی چھوٹی موٹی اگر نیوکلئر اگر جہوری وہاں پر تنصیبات ہیں موجود اور اگر آپ نے ان کو اگر کر دیا بومبنگ کر دی اگر ہٹ کیا تو پھر وہاں سے جو اگر نیوکلئر جو اٹھے گا وہاں سے تابکاری تو ایران کو تو جائے گا جائے گا ایران کے ساتھ جو ہے دوسروں کو بھی لے گی جائے گا اور کیونکہ اسرائیل بھی تو زیادہ دور تو نہیں نا اگر ہوا اس طرف چلی کیونکہ بہت سائی چیزیں دیکھ جاتی ہیں تابکاری افزاد تو دور تک پھیل سکتے ہیں اور ایران کی تقیبا پانچ جگہ پانچ شہروں کے اندر جو ہے نا ان کے نیوکلئر جو ہے وہ موجود ہیں تو ابھی تک یہ نہیں فائنل ہو پایا کہ کون سی سائٹ کے اوپر نیوکلئر جو ہے کیونکہ سینٹری فیوج وہ کر چکے جہاں تک میں خیر کوئی نیوکلئر کا ماہر نہیں ہوں لیکن جہاں تک تھوڑی میری ایک معلومات ہے ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ نائنٹی سینٹری فیوجز اگر آپ کر لیں اگر انڈرچ کر لیں تو آپ جو ہے مطلب کر سکتے اور ایران جو ہے نائنٹی سے اوپر سینٹری فیوج انڈرچ کر چکا ہے یہ میرے علم میں ہے تک میں چھ مہینے پہلے کر چکا تھا اس کے بعد رشیہ کے ساتھ کیا 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 مجھے بھی معلوم بارل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لئے وہ اسرائیل بھی پریشان ہے لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقتی حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ حزباللہ کو ختم کر دیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ حزباللہ اور حماس جو ہے اگر مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ دو تنظیم ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گی سب سے زیادہ پاور فلیس میں حزباللہ ہے حماس کی تو انہوں نے کمر توڑ دیئے لہٰذا وہ تابر توڑ حزباللہ پر حملے کر رہے ہیں لبنان کے اندر آج بھی بڑے حملے کی ہیں اسی دوران ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آج یا کل کسی وقت ایران پر حملہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا گا تو پاکستان کی گر تو بیسے ہی کیا کہتے ہیں آ جائے گی جنگ پاکستان کے جنگ آ گئی تو انہوں نے پھر بیسے ہی اپنی فضائے حدود پاکستان نے بھی شاید بند کرنے پڑے گی ادھر نے بھی بند کرنے پڑے گی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو سکتا ہے یہ ایسیو کانفرنس کے پتہ نہیں کدھر سے لوگ آئیں گے سرنگ میں سے تو آنے سے رہ یا ہو سکتا ہے وہ رشیہ پر سکوت کرائیں لیکن وہ بھی بات ہے کہ رشیہ اور چین سے کر آ جاتے ہیں کیونکہ ایسیو میں ذاتر بڑے تو ممالک یہ چلیں وہ ایشیا سے آ جائیں گے مغرب سے چلو نہیں آئیں گے اس طرف سے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے اوپر جب حملہ ہوگا تو ایران میں کون لوگ لڑ رہے ہوں گے ایران میں وہ لوگ ہوں گے جو رشیہ کے ایران کے اور چینہ کے مخالف جنگ کر رہے ہوں گے تو جب پاکستان کے پڑاوس کے اندر جو ہے ان تینوں بڑے ممالک کے لوگ جب جنگ میں لگے ہوئے ہوں گے تو ایسے ان کے مخالفوں کا یا پاکستان میں جمع ہونا کیا وہ جمع ہوں گے یہ بھی سوال یہ نشان ہے صرف امران کو نشانہ بنا رہے تھے تو بہت ساری معاملات اس وقت جو ہے بیرالقوامی پردہ سیمی بے ڈسکس ہو رہے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ